بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو گرین کیری چینل میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا دوست رانا دوستو آج ہم اپنے گارڈن میں کچھ سبزیاں لگائیں گے تو سب سے پہلے مٹی کی بات کرتے ہیں تو مٹی کا ذرخیز ہونا بہت ضروری ہے ہمارے گملوں میں ہمارے گھر میں ہمارے گارڈن میں ہم بار بار ہی اس مٹی کو ریجوز کرتے ہیں تو اس کی ذرخیزی کم ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ہم نئے پودے شفٹ کرتے ہیں تو وہ اتنے زیادہ ہیلڈی نہیں ہوتے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مٹی ذرخیز نہیں رہتی تو مٹی کو ذرخیز کرنے کے لیے مٹی کے اندر گاؤڈنک شامل کریں یوریا ڈی اے پی اے نیٹروجنی خوادیں جو ہے اس کے اندر شامل کریں تو دیکھیں دوستو یہ بہت ہی ہیلڈی اور زبدست قسم کی پنیری ہے جو میں نے بزار سے پرچیز کی ہے یہ بینگن کا پودہ ہے اس میں سے ایک پودے کی جڑے ڈیمج ہو چکی ہیں اور ایک کی جڑے اچھی ہیں تو جن پودوں کی جڑے ڈیمج ہیں وہ اپنے آپ کو جلد ہی سروائیول نہیں کریں گے اس طرح کے پودے ہونے چاہیے ہیلڈی اور ان کی مکمل جڑے ہونی چاہیے تاکہ ہماری مہنہ جو ہے وہ کسی حد تک کامجاب ہو اور ہمیں بعد میں پریشانی نہ ہو جو ہمارے پودے برن ہو جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جی ہوتی ہے کہ ہم روٹس کو دیکھتے نہیں ہیں اور پودے جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں مرچ کا پودہ اس کی جڑے بھی کافی حد تک اچھی ہیں اس طرح کے پودے ہونے چاہیے جڑے ہوں تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب پودے زمین سے نکالے جاتے ہیں تو اس کی نکالتے وقت جڑے ڈیمج ہو جاتی ہیں تو خاص کار آرام سے احتیاط سے ان پودوں کو نکالنا چاہیے تو جب ہم پودے لگاتے ہیں تو اس سے بڑی احتیاط ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ پودے جو ہے وہ ان کی جڑے جو ہے وہ ہم ڈیمج ہونے سے بچائیں آرام سے کھیلی بنا کر اس کے اندر پودوں کو رکھا جائے پھر اس کے اندر نرم ہاتھ سے مٹی ڈالی جائے تاکہ ان کی جڑے جو ہیں وہ مزید ڈیمج نہ ہو تو اس طرح ایک کھیلی بنا کر میں نے پودوں کی لین بنا کر اس کے اندر پودے رکھے اور پھر اس کے اندر ہلکے ہاتھ سے مٹی ڈال دی دیکھنے میں پودے ٹیڑے ہیں لیکن ابھی جو ہے ایک ہاتھ سے میں کام کر رہا ہوں اور ایک ہاتھ میں میں کیمرہ پکڑا ہوا جس سے ویڈیو چھوٹ کر رہا ہوں تو اس کا میں نے حل یہ کیا کہ ایک سیڑ پودے لگائے اور دوسری سیڑ سے ہلکے ہاتھ سے ان کے ساتھ مٹی بھی لگائی ان کی جڑوں کو اور ان کو سیدھا کر دیا ہے تو اس طرح پودے بالکل سٹیٹ ہو گئے اور جیسے جیسے ان کی جڑیں زمین میں لگیں گی تو یہ اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کر لیں گے ایک وجہ تو یہ ہے پودوں کو لگانا جو ہم بہت ضروری ہے یہ احتیاط کرنا اکثر گارڈن میں یہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر ہمیں نقصان کی طرف جانا پڑتا ہے تو ان چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھیں خیال میں رکھیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں پودوں کی نگداشت میں پودوں کی گروت میں پودے بہت ہی ننے منے سے ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں ان کو بڑی احتیاط سے لگانا چاہیے تو یہ تقریباً 20 سنچ کے پورٹ ہیں جس میں میں کافی مقدار میں کافی تداد میں پودوں کو لگا رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جن پودوں کی جڑیں ڈیمج ہیں تو وہ پودے اپنے آپ کو اتنے اچھے سروائیول نہیں کریں گے اگر ہم پودوں کی تداد کو بڑھا دیں گے تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں بار بار یہ محنت نہیں کرنی پڑیں گی کہ ہمیں بار بار دوبارہ پودے لگائیں اور اس کے ساتھ ہمارا وقت بھی ضائع ہو تو ایک یہ حل ہے کہ ہم زیادہ تداد میں جب پودے لگائیں گے تو بعد میں ہمیں جب ہمیں ضرورت پڑے گی کسی اور گملے میں پودے لگانے کی جہاں سے پودہ برن ہو جائے گا تو ہم یہاں سے جو ہے آسانی سے اس کو نکال کر بھی لگا سکتے ہیں تو اگر ہم نہیں لگائیں گے تو پودے ہمیں پھینکنے پڑیں گے تو یہ پودے ضائع جائیں گے تو پودوں کی تداد کافی ہے لیکن جگہ تھوڑی ہے تو اس لئے ہم ان کو زیادہ تداد میں لگا دیں گے کافی سارے پورٹ جو ہے میں نے تیار کر لیے ہیں اور اب اس کو جو ہے سیدھا کھڑا کر دوں گا تاکہ اس کے اندر سے ائر پاکٹ بھی جو ہے وہ بھی ختم کر دیں اس کو تھوڑا سا حالائیں گے تاکہ اس کے اندر مکمل جو ہے وہ مٹی بیٹھ جائے تو اس کے ساتھ میں نے پولیتین بیگ بھی تیار کیے یہ سیمنٹ کے خالی بیگ ہیں تو ان میں بھی پودے بہت اچھے سے سروائیول کر جاتی ہیں کافی مقدار میں یہاں پر جو ہے مٹی اس میں ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اس کی گروت ہو اس کو اپنے آپ کو سٹیبلز کر سکیں تو اس کے اندر میں نے مرچی کے کافی سارے پودے لگا دیے ہیں تو اس طرح ایک تو گارڈن میں یہ خوبصورتی پیدا ہوگی اور ایک ہمیں اپنے گارڈن میں اس سے ہماری کچن کی ضروریت بھی پوری ہوں گی تو میرا مشورہ بلکل فری ہے کہ تمام دوست اپنے گارڈن میں اس طرح کی سبزیاں لگائیں یہ بلکل فری آف کاس سبزیاں ہوتی ہیں تھوڑی سی مہنے سے ہم اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو جس طرح ہمارے ملک میں مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے ہمیں خود بھی کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں چھوٹا سا گارڈن بنائیں اپنے ٹیرس پر کچھ گملوں میں اس طرح کی سبزیاں جو ہیں موسمی لگانے چاہیے تو اس سے کسی حد تک ہمیں اپنے گھر سے ہمارے کچن کی ضروریت بھی پوری ہوتی رہے گی اور ہمارا اس کے ساتھ شوق بھی ہوتا رہے گا اور ہمارا گھر بھی گرین اور گارڈن بھی گرین رہے گا تو یہ گرین چلی کے جو پودے ہیں یہ بلکل ان کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو زرخیز مٹی کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم زیادہ پانی ڈالیں گے تب بھی یہ پودے اپنے آپ کو سروائیول نہیں کر سکتے ان کو پروپر دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ موسم اب بہت اچھا ہے بہت زبدس قسم کا موسم ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگے کمیٹس میں ضرور بتانا اور ساتھ لائک کے بٹن کو بھی پریس کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اپنا اور اپنے پیاروں کا کیا رکھیں اللہ حافظ